بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چپٹر نمبر ون سٹارٹ کرنے لگے ہیں بزنس میتھ کا جو کہ علامت بال اپن یونیورسٹی کا سلیبس ہے چودہ سو نتیس کورڈ ہے اس کا چپٹر ون سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں جو قویسنز ہیں ان کو ہمیں کس طرح سال کرتے ہیں سب سے پہلے جو ایکسرسائز میرے پاس ہے وہ 1.1 ایکسرسائز ہے اس میں قویسن دیا ہوا ہے کہ ایکس کی ویلیوز ہم نے فائن ڈاوٹ کرنی ہے انتہائی سیمپل قویسن یہ وہی قویسن جو آپ نائن ٹینٹھ میں آپ کر کے آئے ہیں پہلا قویسن اگر ہم دیکھ لیں تو ایکس مائنس فائیب ایکس مائنس فائیب اس ایکس مائنس فائیب اس ایکس مائنس ایٹ کے ایک بات آپ سٹوڈنٹس یہاں دھیان سے نوڈ کر لیجئے گا کہ میں جو قویسن کرواتا ہوں میں قویسن وہ قویسن کرواتا ہوں جو سیم قویسن اور میں ایک قویسن کرواتا ہوں اور اگر تھوڑا سا قویسن ڈیفرینٹ آرہا ہے تو میں وہ قویسن پھر دوبارہ سے کروا دیتا ہوں یعنی کہ میں ساری بک کروانے سے پوری ایکسرسائز کروانے سے صرف بہتر سمجھتا ہوں کہ وہ قویسن کرواؤں جن کا ساروں کا میتھڈ ایک ہے کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ٹائم اتنا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے میں ساری ایکسرسائز آپ کو نہیں کروا سکتا لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ جو قویسن آپ کے اگر تھوڑا سا بھی میتھڈ کوئی ڈیفرینٹ آرہا ہوں تو میں اس کو ادھر بورڈ پر حل کر کے آپ کو سمجھا دوں ہم نے یہاں سے ایکس کے ویلیو فائنڈ آٹ کرنی ہے تو ایسے قویسن حل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ قویسن میں دیکھیں جو ہمارے پاس ایکس کی ویلیوز ہیں جو ایسی رقمیں جن کے ساتھ ایکس موجود ہے ان کو ہمیں دوسری سائیڈ پر لے جاتے ہیں اور باقی رقم کو اٹھا کے ہمیں ایکول کے دوسری سائیڈ پر لے جائیں گے اب یہاں پر ایکس مائنس فائیو ہے تو میں یہ دو ایکس کو اٹھا کے ادھر لے آتا ہوں یہ ایکس مائنس ٹو ایکس بن جائے گا اس کے ساتھ علامت پوزیٹیو کیا ہے تو جب ایکول کے دوسری سائیڈ پر جب بھی علامت رقم شیفٹ ہوتی ہے اگر جمع ہو رہی ہو تو مائنس مائنس ہو رہی ہو تو جمع اگر ضرب ہو رہی ہے تو آپ نے تقسیم کر دینا ہے اور اگر تقسیم ہو رہی ہو تو آپ نے اس کو ضرب کر دینا ہے اب یہاں پر پلاس کا سائن ہے یعنی کا پلاس کا ٹو ایکس ہے تو ایکول کے دوسری سائیڈ پر جا کے یہ مائنس کا ٹو ایکس بن جائے گا اور ازرük مائنیس ایٹ ویسے کہ میں بیسے جائے گا اب اس مائنس فائیو کو ایکول کی دوسری سائیڈ پر جب لے کے جائیں گے تو میںopes5 ہے تو ادھر جا کے پلاس فائیو ہوجائی گا اس طرح سے اب ہم اس کے حال کر لیتے ہیں x positive کا اور minus کا 2x یہ ہمارے پاس بنتا ہے minus کا x is equal to minus 8 plus 5 minus 3 اب یہ minus minus سے cancel ہو جائے تو x equal to 3 آ جائے گا sometime algebra کچھ students ہوتے ہیں کو سمجھ نہیں آتے کہ ہم نے یہاں پہ جمع کرنا ہے minus کرنا کیا کرنا ہے تو ان کے لیے میں ایک آسان سا طریقہ سمجھا دیتا ہوں بہت ہی آسان ہے ساری ذلگی کے لیے آپ کو انشاءاللہ بھولیں گا بھی نہیں اور آپ کو کبھی بھی algebra کے جو questions ہیں وہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے آپ سب سے پہلے ایک table بنا لیں یہ علامت یا symbol لکھ لیں یہاں پہ بھی علامت لکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد عمل اور اس کے بعد علامت اس طرح سے آپ ایک table بنا لیں تاکہ algebra کے questions میں آپ کو پریشان نہیں نہ ہو اب plus minus minus plus plus minus minus ہمارے پاس دو ہی cases ہو سکتے ہیں یا تو اگر دو رقمیں ہیں کسی بھی algebra کی questions کے اندر تو یا تو ایک positive کی ہوگی یا دوسری اور دوسری negative ہوگی یا پہلی negative ہوگی دوسری positive ہوگی اسی طرح یا تو دونوں positive ہو سکتی ہیں یا دونوں negative ہو سکتی ہیں وہ کیسے اب یہاں پہ دیکھیں ایک negative کیا اور ایک positive کیا اسی طرح اس question میں یہ positive اور یہ negative ہے تو ہم نے وہاں پہ کرنا کیا plus کریں گے minus کریں گے کیا کریں گے اور جو علامت آئی جسی ہم نے minus لگائی ہے تو یہ بھی بتانا ہے کہ minus کیا آتی ہے نہیں آتی تو اس minus کو بتانے کے لیے وہ علامات ہم لکھ دیں گے وہاں پہ ہم نے جو end پہ علامت لگانی ہے وہ کیا لگانی ہے تو سب سے پہلے ہم عمل دیکھ لیتے ہیں جمع اور minus آپ نے عمل جو انسہ کرنا ہے وہ minus کا عمل ہوگا خواہ جو بھی رقم ہو علامت اگر ایک جمع کیا اور ایک minus کیا تو آپ نے جو وہاں پہ کام کرنا وہ minus کرنا question میں اس رقم کو ہم نے minus کر دینا ہے اسی طرح اگر ایک minus کی دوسری plus کی ہے تو تب بھی plus minus minus ہی ہوگا وہاں پہ بھی آپ نے minus کر دینا ہے next اگر دونوں plus کی آ رہی ہیں تب آپ نے plus کر دینا ہے وہاں پہ plus ہوگا اور اگر دونوں minus کی آ رہی ہیں تب بھی آپ نے وہاں پہ plus ہی کرنا ہے سمجھا کی بات اگر ہمارے پاس دونوں میں سے ایک بھی negative ایک positive اور ایک negative تو وہاں پہ ہم نے کیا کر دینا ہے عمل negative کرنا ہے یعنی کہ وہاں پہ ہم نے minus کرنا ہے تفریق کرنا ہے اور اگر یا تو دونوں positive ہیں یا دونوں negative ہیں تو وہاں پہ ہم نے positive کا عمل کرنا ہے ان رقموں کو جمع کر دینا ہے اب رہی کی بات علامات کی علامت کے لیے ہم نے ایک بات یاد رکھ لیں آپ نے پوری رقم کو دیکھ لینا ہے کہ جو بڑی رقم ہے سب سے بڑی رقم اس کے ساتھ جو علامت آ رہی ہے وہ ہی آپ نے علامت ہے اس کے ساتھ لگاتے نہیں ہے تو ادھر میں لکھ رہتا ہوں جو بڑی رقم کی علامت جو علامت بڑی رقم کی ہوگی وہ ہی آپ نے آنسر لکھنے کے بعد لگا دینی ہے تو یہ ہمارے پاس جو آنسر بنتا ہے x is equal to 3 بنتا ہے اب next question ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ہے question number 4 minus 5 x plus 2 equal to 8 minus 3 x 8 minus 3 x یہ ہمارے پاس next question ہے اب اس میں سے پھر وہ ہی کام کریں گے کہ ہم انجبرے کو سال کرنے کے لیے کہ x والی رقموں کو کٹھا کر دیں گے اور جو کی ڈاؤٹ ایکس ہے ان کو دوسری سائیڈ پہ ہمیں لے جائیں گے تو یہ مائنس پانچ ایکس اسری میں رہنے دیتا ہوں minus 3 x جب equal کے دوسری سائیڈ پہ آئے گی تو یہ positive ہو جائے گی یہ plus کا 3 x بن جائے گا اب یہ 8 without x والی میں ایک سائیڈ پہ رکھ لیتا ہوں اور یہ plus کا 2 ہے equal کے دوسری سائیڈ پہ جب جائے گا تو یہ minus کا 2 ہو جائے گا اس طرح سے اب وہاں سے ہم بتائیں گے کہ ایک ہمارے پاس minus ہے اور دوسری plus ہے ایک ہمارے پاس minus ہے اور دوسری plus ہے تو ہم نے وہاں پہ کیا کرنا ہے minus اور علامت کیا آئے گی ہر case کے اندر بڑی رقم کی پہلے ہم عمل کرتے ہیں تو minus کریں گے تو پانچ میں سے تین جائیں گے تو ہمارے پاس minus کا 2 آ جائے گا 2 x اور علامت میں نے بڑی رقم کی لگائے گے پانچ تین سے بڑا ہوتا ہے اس لئے میں نے علامت ہے minus 2 لگا دیا is equal to اب ایک positive ہے اور دوسری negative ہے ایک positive ہے اور دوسری negative ہے تب عمل تب بھی کیا ہوگا minus کا اور اسی طرح جو علامت آئے گی وہ بھی بڑی رقم کی آئے گی آٹھ میں سے دو کے 6 اور علامت بڑی رقم کی یعنی کہ positive ہے positive آ جائے گا ہم نے یہاں سے جو value نکال نہیں ہے وہ اکیلے x کی نکال لی ہے تو میں x کو ادھری رہنے دیتا ہوں یہ دو اتھر multiply ہو رہا ہے 2 x multiply ہو رہا ہے کیسے multiply ہو رہا ہے اگر دو digits کے درمیان دو variables کے درمیان کوئی علامت نہیں ہے تو وہاں understood ہے کہ وہاں پہ multiply ہے اگر پلاس ہے تو پلاس ہے مائنس ہے تو مائنس ہے بھٹے میں آ رہی ہے تقسیم ہو رہی تو ڈیوائیڈا اگر کوئی علامت نہیں ہے تو وہاں پہ understood آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ وہ multiply ہے تو یہ 2 x کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو 2 ملٹیپلائی ہو رہا ہے equal کے دوسری سائیڈ پہ جائے گا تو وہ ہمارے پاس تقسیم ہو جائے گا تو 6 بھٹا 2 اور یہ مائنس ادھر ساتھ لے آئیں گے x کو ہم نے positive رکھنا ہے 2 1 2 بنے گا 2 3 6 x is equal to minus 3 تو یہ ہمارے پاس x کی value آ جائے گی میں question number 5 کرنے لگا ہوں جو کہ exercise 1.1 سب سے پہلے question لکھ لیتے ہیں تھوڑا سا different question جو پہلے question ہم نے کیا ہے وہ 5 minus 3 x sorry 5 into 3 minus x 5 into 3 minus x is equal to have 3 into 5 plus x 3 into 5 plus x یہ question ہمارے پاس ہے اس کو solve کر لیتے ہیں x کی value نکال لیتے ہیں اب یہ question کے باہر bracket کے باہر جو رقم آ رہی ہے سب سے پہلے ہم نے اسے bracket کو ختم کرنا ہے جب بھی math کا آپ کو question سٹارٹ کریں حل کرنا اگر وہاں پہ کئی brackets آ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو small bracket ہو کر اس کو solve کرنا ہے چھوٹی bracket کو تو یہ چھوٹی bracket اس کو سب سے پہلے میں نے solve کرنا ہے اس کو solve کیسے کریں گے باہر جو 5 دیا ہوا اور یہاں پہ 3 دیا ہوا ہے یہ multiply ہو رہے ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس کے درمیان کوئی علامت نہیں ہے وہ multiply ہو رہے ہیں تو ہم اس کو multiply کرتے تھے ہیں اور یہ پوری رقم کے ساتھ multiply ہوگا اسی طرح یہ 3 جو ان سے یہ پوری رقم یعنی کہ 5 پلس x کے ساتھ multiply ہوگا اس کو multiply کرتے ہیں 5 3's are 15 بنے گا minus 5 x اس طرح سے is equal to اب 3 کو 5 سے multiply کریں کہ 15 plus 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 3 x یہ یہاں پر بھی آپ نے علامتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ positive negative کے ساتھ multiply ہوگی تھی plus minus عمل والی علامتیں آئیں گے جو عمل والی سیمبل ہوں گے وہ ہم نے ادھر لگا دینے ہیں اب question ہمارا سیم question بن گیا اس کو next آپ نے proceed کرنے میں اس کے بعد question دیکھ لیتا ہوں question number 15 question number 15 ہے t minus 3 by 2 t minus 3 by 2 plus t plus 3 by 4 4 is equal to 8 minus t over 3 plus 2 یہ question دیا ہو ہے انتہائی سیمبل question کوئی اس میں complication نہیں ہے آپ نے تی کی value find out کرنی ہے وہ variable change کر سکتا ہے question x y z t u کوئی بھی ویریابل آپ نے دیکھ پریشان نہیں ہو نا کہ ویریابل کیا آگیا اگر کوئی بات نہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں آپ اس کو حل کر سکتے ہیں easily حل کر سکتے ہیں اب یہاں پہ question آپ دیکھ رہے ہیں آگے جو question کہا رہے تھے وہ linear linear question یعنی کہ وہ multiply ہو رہی تھی لیکن یہاں پہ اس نے بٹے میں رقمے دے دی یعنی کہ تقسیم ہو رہی ہیں تقسیم کرنے کے لئے آپ کو صرف اور صرف lcm لینے آنا چاہیے کہ کس طرح lcm لیتے ہیں یعنی کہ lower common factor جو زافر عقل کس طرح لیتے ہیں اس کا آسان سا طریقہ میں آپ کو سمجھا لیتا ہوں کہ کس طرح lcm لیتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو مارے پاس رقمے ہیں t والی بٹے والی ان کو ایک سائٹ پہ کر لیں اور without t بغیر بٹے والی ان کو ایک سائٹ پہ کر لیں تو یہ بٹے والی ان کو میں اٹھا کر سائٹ پہ لے جاتا ہوں یہ بنے گا t minus 3 by 2 plus t plus 3 by 4 equal to 8 equal آ رہا ہے میں اس رقم کو اٹھا کر دوسری سائٹ پہ لے کے آتا ہوں تو یہ minus 8 minus by 3 is equal to plus 2 وہ وہ سیم رہے گا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میرے minus یہاں پہ لگایا تو میں نے اس کے گرد بریکٹ کیوں ڈال دیا جب بھی کسی رقم کے باہر minus آتا ہے تو minus آنے کی وجہ سے اس کے اندر جو الامتیں ہوتی ہیں وہ change ہو جاتی ہیں بند کر دیں ہی ڈالسیم لینے لگے ہیں ہمارے پاس ڈالس ٹھو ہے میں اس رقم کو ادھر ہی لہنے دیتا ہوں اس طرح سے ڈالسیم لے لیتے ہیں تو ڈالسیم کے لیے دونوں سائیڈ میں آلسیم لیتے ہیں ڈالسیم میں کامن آ رہا ہے اب 2 اور 4 کے ٹیبل میں جو کامن ڈجیٹ او ٹو آ رہا ہے بھی کے ٹیبل میں بھی 4 اورicide میں بھی 4 ہے تو میں یہاں پہ اس کا 4 ألسمن لکھ سکتا ہوں اب کے ٹو ٹیبل میں 4 کب آ رہا ہے؟ 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 4 یہاں پہ لکھ دیں گی اسی طرح 4 کے ٹیبل میں 4 کب آ رہا ہے 4 ، 1 ، 4 ، 1 میں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے is equal to اچھا اب یہ 2 کو ہم نے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے یہ بنے گا ٹو اینٹو ٹی مائنس 3 نیکسٹ پلاس کا سائن آ جائے گا اب یہ 1 ہے 1 اینٹو ٹی پلاس 3 اس طرح سے ہم نے لکھ دینا ہے اب نیکسٹ اس کا دیکھ لیتے ہیں اس کے بٹے میں کچھ نہیں ہے اس کے بٹے میں مہر پاس 1 آ جائے گا اب ان دونوں کا لیں ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دیں تو 3 ایک ایسا ایلیمنٹر جو ان دونوں کے ٹیبل میں مینیمم لیسٹ ایلیمنٹر جو آ رہا ہے مینیمم ایلیمنٹر 3 لگا دیں گے لسم آ جائے گا 3 کے ٹیبل میں 3 کب آتا ہے 3 وانز آر اور وان کے ٹیبل میں 3 کب آئے گا 3 3001 sorry 1303 تو 1 into 8 minus t ان کو ملٹیپلائی کر دینا ہے پلاس 3 into 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے اس کو سال کر لیتے ہیں یہ بندتا ہے ملٹیپلائی کرنے 2t minus 6 plus t کو بانزے ملٹیپلائی کریں گے تو پلاس کٹی پلاس 3 over 4 اسی طرح یہاں پہ ہم اوپن کر لیتے ہیں 8 minus t پلاس 32006 بٹا 3 اس طرح سے اب ہم نے کیا کرنا ہے تی والوں کو الگ کرنا ہے باقی الگ یہ 3t minus 3 over 4 equal to ہے 8 اور 6 14 minus t over 3 اس طرح سے اب ہم ان کو cross multiply کر دیتے ہیں cross multiply کس طرح ہے کہ 3 کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے اور 4 کو اس طرح cross multiply کر دیتے ہیں تو یہ 3 کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں 3 into 3t minus 3 is equal to 4 into 14 minus t تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ بندتا ہے ہمارے پاس نیسٹ اس کو solve کرتے ہیں جی 3 کو پہلے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا پھر 4 کو اس رقم کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو تو 3 3s are 9 t minus 3 3s are 9 equal to آئے گا 4 کو 14 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تمہارے پاس 56 minus 4 into t یہ بنتا ہے اب کیا کریں گے ہم t والی رقموں کو ایک سائٹ پہ اور ویڈاو ٹی والی رقم کو دوسری سائٹ پہ ہمیں شفٹ کار دیتے ہیں تو یہ 9 t minus 40 ہے ادھر آ کے پلاس کا 40 is equal to 5 6 minus کا 9 ہے دوسری سائٹ پہ جائے گا تو پلاس کا 9 یہ 9 اور 4 13 بن جائے گا ہے تیرا ٹی is equal to 65 کے ٹی کی ہم نے value چاہیے تو ٹی is equal to 65 by 30 ٹی ہاں پہ 13 ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو دوسری سائٹ پہ ہم نے آکے اس کو minus کر دیں گے ٹی is equal to آ جائے گا ٹھرٹین ones are 13 135's are 35 تو یہ ٹی کی ہمارے پاس ہے value آ جائے گی تو اس طرح سے ہماری ایکسرسائیز جو 1.1 ہے وہ آپ سال کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا جب آپ سال کر لیں گے تو آپ کو کسی بھی کوششن کے اندر کوئی پریشانی ہے اگر آ رہی ہے کوئی کمپلیکیشن آ رہی تو آپ مجھے کمیٹ میں ضرور اپنی رائے کے ظاہر بھی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور ساتھ ساتھ جو کوئی کوششن آپ سمجھنا چاہتے ہیں math کے relevant اپنی syllabus کے ریلونٹ تو آپ مجھے ضرور انفارم کر سکتے ہیں thank you very much موسیقی